نمشکار ساتھیوں سواوت ہے آپ کا ہماری چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرمانتو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بھارت میں مسلم سمراجی کی نیم رکھنے والے گلام کتب الدین ایبک آخر کیا خاصیت تھی اس انسان میں جو ایک گلام پادشاہ تک بن گیا یہ بات قریب سباہ 800 سال پہلے کی ہے جب سلطان موین الدین اگوانستان کے شہر اپنی رازدھانی گجلی میں اپنی محفلیں سجاتے تھے اور اپنے سلاکاروں کی سمجھداری کی باتیں سنتے تھے اسی طرح کی ایک پارم پر ایک محفل سجی ہوئی تھی اور وہاں موجود سبھی اپنے پردشن اور حاضر جوابی اور چھندوں اور گجلوں کے بعد پادشاہ کا منورنجن کر رہے تھے اس کے بدلے میں انہیں پرسکارت اور سمبانت کیا جا رہا تھا اس راہ سلطان گوری اپنے درباریوں اور اپنے گلاموں کو اپھار جب آراد اور سونی چاندی سے مالا مال کر رہے تھے ان میں سے ایک درباری اور گلام ایسا تھا جس نے دربار سے باہر جانے کے بعد اپنا سارا سامان اور انعام اپنے سے کم حیثیت رکھنے بالے ترک پہرے داروں صفائی کرنے بالوں گلاموں اور دوسرے چھوٹے کام کرنے والوں کو دے دیئے جب یہ بات پھیلی تو یہ بات سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور ان کے من میں اس دریہ دل انسان کے بارے میں چاننے کی اچھا پیدا ہوئی کہ آخر یہ ادار ویقتی کون ہے سلطان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا گلام ایبک ہے گوری سمراجی کے اتحاسکار منہ السراج نے بھی اس گھٹنا کا ذکر اپنے کتاب تبقات نسری میں کیا ہے انہوں نے نہ کیبل ایبک کا دور دیکھا بلکہ ان کے بعد سلطان سمسدین اور گیا سددین کا دور بھی دیکھا وہ لکھتے ہیں کہ گوری کو ایبک کی ادارتہ نے بہت پروابیت کیا انہوں نے ایبک کو اپنے قریبیوں میں سامل کر لیا اور انہیں سنگاسن اور دروار کے مہت پونڈ کاررے سو پہ جانے لگے یہاں تک کی انہوں نے اپنے پرتبہ سے اتنی ترقی کر لی کہ انہیں امیر آخور بنا دیا گیا امیر آخور اس سمیں ساہی استبل کے دروگہ کا پدھ ہوتا تھا اور اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی کتب الدین ایوک بو مسلم ساسک تھے جنہوں نے بھارت میں ایک ایسی سلطنت استعپیت کی جس پر اگلے چھے سو برسوں تک یعنی اٹھارہ سو ستاون کے قدر مسلم ساسک ساسن کرتے رہے انہیں گلام سلطنت یا گلام بنس کا سنستاپک کہا جاتا ہے لیکن جباہر لال نہرو یونیورسٹی میں مدھے کالین اتحاس کے اتحاسکار پروفیسر نجم حیدر کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کے بعد کے بادشاہوں کو غلام بارشن نہیں کہا جا سکتا انہیں ترک یا مملوک کہا جا سکتا ہے دلی کی جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی میں اتحاس کی اسسسٹن پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ مسلم شاسن کال میں غلام کی عبدارنہ ویجنٹائن غلام کی عبدارنہ سے بہت الگ تھی اس لیے جب ہم اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محمود اور آیاز دکھائی دیتے ہیں جنہیں محمود گجنبی اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے علامہ اقبال کی پرسد نظم سکوا کا ایک شیر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز دلی میں استطر کتب پریسر کی استحابنہ دلی میں مملوک سلطنت کے پہلے بادشاہ کتب الدین ایبک نے کی تھی یہاں کتب الاسلام مسجد جس کا بعد میں نام بدل کل قبط الاسلام نام کر دیا گیا یہ کتب منار کے بغل میں استطر ہے جن لوگوں نے فلم رضیہ سلطانہ بہوولی یا ترکی ڈراما سیریل ارتگل گازی دیکھے ہیں ان کے لیے گلاموں کی استطیق و مہت کو سمجھنا آسان ہوگا نجب حیدر بتاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ محمد گوری سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو کوئی پرشنطان نہیں ہے جن کی وجہ سے آنے والے سمیں میں آپ کو یاد رکھا جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سی پرشنطان ہیں اور وہ میرے نام کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہے پروفیسر نجب حیدر بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بشیس گلاموں زلدوز ایبک اور کواچہ کی بات کر رہے تھے رحمہ جعبیت کا کہنا ہے کہ گوری نے ان کے بیچ آپس میں رستے داری بھی کرائی تھی اور زیادوز کی ایک بیٹی کی شادی ایبک سے کرائی تھی جبکہ ایک بیٹی کی شادی کواچہ سے کرائی تھی تاکہ ان کا رستہ گہرا ہو سکے وہ رستے داری کے تحت ایک دوسرے کا ویروت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے سمرتن میں کھڑے ہوں اکسفورٹ سینٹر فور اسلامک اسٹڈیز میں دکشل ایسی آئی اسلام کے پروفیسر محمد احمد نظامی نے بتایا کہ ایبک کو غلام سلطنت کے سنستاپک کے روپ میں نہیں بل کی بھارت میں ترکیہ مملوک سلطنت کے سنستاپک کے روپ میں یاد کیا جانا چاہیے مہین الدین نظامی نے بتایا کہ قطب الدین ایبک کا سنبند ترکی کے ایک قبیلے سے تھا اور بچپن سے ہی وہ اپنے پریوار سے الگ ہو گئے اور غلام بزار میں بیچنے کے لیے انہیں نیشہ پل لائیا گیا ایک سکسد ویقتی کاجی فرخ الدین عبدالعزیز کوفی نے انہیں خریدا اور ان کے ساتھ اپنے پیٹی کی طرح بیوار کیا اور ان کی سکسہ اور سین پرکشن کی اچھی دیکھ بھال کی اتحاس کی پرشت کتاب تب کال نصیری میں منحا السراج نے لکھا ہے کہ ایبک کے لیے نئے ابھی بابا کاجی فرخ الدین عبدالعزیز کوئی اور نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے بنسجوں میں سے تھے اور وہ نیشہ پر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے شاشک بھی تھے وہ لکھتے ہیں کتب الدین نے کاجی فرخ الدین کی سیوہ کے ساتھ ان کے بیٹوں کی طرح قرآن کی سکسہ حاصل کی اور گھڑ سواری اور تیر انداجی کا پرکشن بھی لیا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ ماہر ہو گئے اور ان کی بہت تعریف ہونے لگی ایسا کہا جاتا ہے کہ کاجی فرخ الدین کے ندھن کے بعد ان کے بیٹوں نے ایبک کو پھر سے ایک بیعہ پاری کو بیج دیا جو انہیں گجنی کے بزار میں لے آیا جہاں سے سلطان گاجی مہینج الدین نامک سلطان مہین الدین گوری نے انہیں خرید لیا تبقات نسری میں لکھا ہے کہ حالا کی ایبک میں پرسنسنیے اور وشیز گڑھ تھے لیکن ان کی ایک کمزوری کے کارن انہیں ایبک سلک کہا جاتا تھا یعنی ایسا ویقتی جس کی ایک انگلی کمزور ہو اور واسطہ میں ان کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی ترکی کا ایبک قبیلہ اور اس کا مطلب خطوب الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی کے ایبک قبیلے کے تھے لیکن ان کے پتہ اور قبیلے کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہیں اتحاس کی کتابوں میں ان کی جنب کی تاریخ کیارہ سو پچاس درج ہے لیکن نشت روپ سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حالانکہ موین احمد نظامی کا کہنا ہے کہ ایبک کا ادھے تیجی سے ہوا اور انہوں نے جلد ہی اپنی بددیوی اور چھمتہ کے کارن موین الدین کا دھیان آ کر شت کر لیا گوری کا بھارتی ابھیان اور ترائین کا یود انہوں نے بتایا کہ ایبک کو پہلے ہی امیر اکھور بنا دیا گیا تھا لیکن جب محمد گوری نے بھارت کی اور اپنا ابھیان شروع کیا تو ایبک نے ترائین کے دوسرے یود میں اپنا یود کو شل دکھایا جس سے سلطان گوری کی جیت ہوئی اور انہیں دو مہت پور سین پدو کا حرم اور سمانہ کا کمانڈر بنایا گیا ترائین کے پہلے یود میں محمد گوری کی ہار ہوئی تھی لیکن دوسرا یود کئی معینوں میں نلائک رہا تھا کہا جاتا ہے کہ ان میں چہامان یعنی راج پوت راجہ پرتبی راج چوہان کی ہار ہوئی تھی پہلی ہار کے ایک سال بعد گوری ایک لاکھ سے ادھک افغان تاجکوں اور ترکوں کی ایک بڑی سینہ کے ساتھ ملتان اور لاہور کے راستے تیرائین جو اب دلی سے سٹے ہریانہ کے کرنال جلے میں تروری کے چھیتر کے روپ میں چانا جاتا ہے وہاں پہنچ گئے پرتبی راج کی تین لاکھ گڑسوار اور تین ہجار ہاتھیوں کی سینہ نے ان کا راستہ روک دیا اور ایک بھائیں کر رید ہوا علیگر مسلم یونیورسٹی کے پور پرشت پروفیسر اور اتحاسکار محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سنکھیا میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ اس دور میں کسی چیز کے مہت کے لیے سنکھیا کو بڑھا چڑھا کر دکھانے کا رواز تھا تیرائین کے دوسری یوت 1492 میں محمد گوری نے یہ رنیتی اپنائی کہ انہوں نے اپنی سینہ کو پانچ حصوں میں بیباجیت کر دیا اور انہیں الگ الگ پوجیشن پر تینات کر دیا جبکہ 12000 سینیکوں کی ایک سینہ کو یدھ میں اتار دیا جس نے یوجنا کے تحت پیچھے ہٹنا شروع کر دیا پرتوی راج کی سینہ نے یہ سوچا کہ وہ جیت گئے اور انہوں نے ان سب کو مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا لیکن پھر چار جگہوں پر الگ الگ کمانڈر کے نیرتتب میں سینہ تینات تھی جس نے پرتوی راج کی سینہ کو چاروں طرف سے گھر دیا اور پیچھے ہٹنے والی سینہ نے بھی پیچھے مڑ کر لڑنا شروع کر دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ پرتوی راج چوہان اپنے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور یدھ کے میدان سے پیچھے ہٹ گئے موین الدین احمد نظامی نے آگے کہا کہ اس یدھ سے اپ مہادیپ میں ایبک کی راج نیتک جیون کی سروعات ہوئی اور انت میں بے سال بارہ سو چھے میں موین جدین گوری کی موت کے بعد دلی کے سنگھ آسن پر پہنچے اس پر سبھی اتحاس کاروں کا ایک مت ہے کہ سلطان موین جدین گوری کی بے وقت ہوئی موت کے کارن کسی کو بھی وہ اپنا اتر ادھکارے نکت نہیں کر سکے تھے اس لیے ان کے جیون میں جو ان کا غلام جس پت پر تینات تھا وہ وہیں کا ساسک بن گیا لیکن ایبک نے اپنی چطرائی اور ناج نیتک رن نیتی کا استعمال کرتے ہوئے واسطہ بک اتر ادھکاری کا پد حاصل کرنے میں سپلتا حاصل کی ان کی مرتیوں کے بعد ان کے تینوں اتر ادھکاری دلی کے ساسک کتب الدین ایبک ملتان کے ساسک نصر الدین کباچہ اور گجنی کے ساسک تاج الدین جیا دوست کے بی ستہ کے لیے لڑائی شروع ہو گئی رحمہ جابیت کا کہنا ہے کہ ان کا ایک چوتھا غلام بک تیار کھلجی تھا جو اس رسہ کسی میں سامل نہیں اور وہ بیہار اور بنگال کی طرف چلے گئے اور خود کو وہاں کا ساسک گوشت کر لیا ایبک دوسروں پر حابی ہو گیا اور پچیس جون بارہ سو چھے کو لاہور کے قلعے میں ان کی تاش پوسی ہوئی لیکن انہوں نے سلطان کی اطابدی نہیں اپنائی اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی سکھا جاری کیا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی کتبہ پڑھ بایا اس سنبند میں موین احمد نظامی کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ وہ ایک گلام تھے اور انہیں آزادی نہیں ملی تھی اس لیے انہیں سلطان کے روپ میں سوئی کار کیا جانا مشکل تھا انہوں نے سال بارہ سو آٹھ میں گجنی کی آترہ کی جہاں سے وہ چالیس دن پاد لوٹے اس دوران گجنی میں محمد گوری کے ایک اتر ادھکاری نے اپنی آزادی کی گھوشڑا کی اور پھر انہوں نے سال بارہ سو آٹھ سے بارہ سو نو میں سلطان کی اپادی اپنائی کچھ کچھ اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا نام قدب الدین رکھا اس سے پہلے ایبک اپنے سوامی محمد گوری کی وستاربادی رن نیتی کا پالن کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے گیارہ سو تیرانمے میں اجمیر اور اس کے بعد چار ہندو راجو سرزبتی سمانہ کہرام اور ہانسی پر ویجے حاصل کی اور پھر کنوچ کے راجہ جے چند کو چندوار کے ید میں ہرا کر دلی کو جیت لیا ایک سال کے اندر ہی محمد گوری کا ساسن راجستان سے لے کر گنگا یبنا کے سنگم تک تھا ایبک کی آگے کی ویجے کے بارے منہ السراج نے لکھا ہے ایبک کی کہرام سے قطب الدین میرٹ کی اور بڑے اور پندرہ سو ستاسی ہجری میں اسے جیت لیا میرٹ سے نکل کر پانچ سو اٹھاسی ہجری میں دلی پر قبضہ کر لیا پانچ سو نبوے میں اور بنارس کے راجہ جے چند کی اور بڑے سال پانچ سو ایک آنمے میں دھنکر پر ویجے پراب کر لی یہاں تک کہ اسلامی سلطنت پوروی حصے میں چین تک پہنچ گئی ایبک کو بھی کسی مدھے یککے کسی بھی انہیں مسلم ساسک کی طرح باستو کلہ کا شوق تھا اس لیے انہوں نے بھارت میں گوری ساسن کال کی اپلبدیوں کی یادگار کے دور پر سال گیارہ سو نینیانمے میں دلی میں ایک منار کا نرمان شروع کر آیا گجنی میں بھی اسی طرح کی مناریں ہیں اور گور پرانت میں ہری ندی کے کنارے زامائے منار اس سے پہلے وہ بنا چکے تھے انہوں نے کتو منار کے ساتھ ساتھ قبل الاسلام مسجد کی نیم بھی رکھی جبکی اجمیر کی وجہ کے بعد انہوں نے ایک مسجد کا نرمان کر آیا جسے دھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے اسے اتر بھارت میں بنی پہلی مسجد کہا جاتا ہے جو آج بھی موجود ہے واسطب میں اسے جلد باجی میں ڈھائی دن میں بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس پر پرتمان افوانستان کے حیرات میں رہنے والے واسطوکار ابو بکر نے مسجد کا نقصہ یا ڈیزائن تیار کیا جسے بھارت میں بنا اسلامیک واسطوکلا سہلی کا پہلا نمونہ کہا جاتا ہے اسی طرح کتب الدین نے کتب منار کا نرمان کر آیا تھا جو ان کے بعد سمسد دین کے سمیں میں بن کر تیار ہوئی تھی ایٹوں سے نرمی تھی یہ دنیا کی سب سے اونچی منار ہے جس میں پانچ منزلیں ہیں اور ان پر قرآن کی آیتیں گدو ہوئی ہیں اسی سمیں ایبک نے قبل الاسلام مسجد کا نرمان کر آیا تھا اس کے اب شیس آج بھی کتب منار کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں لیکن سر سید احمد کھان نے اپنی کتاب اثار اس سنا دین میں اسے قبل الاسلام مسجد کا نام دیا ہے رحمہ زابید راشد نے بتایا کہ جب منگولوں نے اسلامی دنیا پر آکرمڑ کیا تو بھارت کی مسلم سلطنت اس سے سرکشت تھی اور دنیا بھر کے بدوان اور ہنر ادھر کا روک کر رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ مناہ السراج نے دلی کو قبل الاسلام یعنی اسلام کی پنہ گابی کہا بارہ سو دس ایم میں پولو کھیلتے ہوئے وہ بھوڑے سے گر گیا گھوڑا اس پر آگرہ کانٹی کے سامنے کا اٹھا ہوا حصہ کتب الدین کی چھاتی میں گھز گیا اور اس کی موت ہو گئی کتب الدین کو لاہور میں ہی دبنایا گیا اور سمیں بیٹنے کے ساتھ ان کا مقبرہ ابھی بھی لاہور میں موجود ہے جہاں ہر سال پورس منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دلی میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی دریا دلی سے بنچت رہا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے یعنی انہوں نے قرآن کو موزوانی یاد کیا تھا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا